بہت بہت نے کہ میں بہت بھولوی صاحب کی بولی ہے کہ مسلمانوں کا دیش علیدہ بنا تھا وہ بنا تھا وہ تو مسلم کے نام پر بنا تھا تو اگر ہندو چاہتے ہیں وہ بھی تو ہندو کے نام پر بنا سکتے تھے لیکن آپ دیکھ لے کہ ہر ایک بندہ ہر قسم کا بندہ بھی بھی ہوسائی ہے یہ چیزیں دیکھ لیں کہ وہ کس طرح میں دائی رہے ہیں اپنا مل جل کر یہ چیزیں دیکھ لیں سواگت ہے بات سبھی تاعت ہوں اور نئے ویڈیو دوستا ایک مولانا تھی ہے وہ یوٹیوب کے میرے سجیسنز میں بہت آ رہا تھے اور کئی سارے رییکٹرز پی ہے انہوں نے ان پر رییکشن دیا ہے تو یہ انڈیا کے ہی اور یہاں پر ایک سپیچ کر رہا تھے اور وہ بہت ہی وائرل ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس کو دیکھتے اور اس کا مکس رییکشن بناتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو مسلمانوں اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ سنبھل والوں اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں ہندوستان میں پیدا کیا یہ وہ ملک ہے جہاں امام حسین نے آنے کی تمنا کی یہ وہ پویدر دھرتی ہے جہاں خواجہ نے اپنا قدم رکھا اور یاد رکھو جو ہندوستان کا غدار ہے وہ مذہب اسلام کا بھی غدار ہے میں سلام کرتا ہوں ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کے اوپر کہ جن کی وجہ سے ہم جیسے حسینی مسلمان ذکر حسین کر باتے ہیں اتنی آزادی ذکر حسین کی کسی مسلم ممالک میں بھی نہیں ہے ہندوستان کے ہندووں کی وفاداری سنو یہ بتاتے نہیں ہیں ہمارے مولوی بتانا چاہیے قرآن کہتا ہے حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ آج ہندوستان کے ہر مسلمان پر ہمارے ہندووں کا احسان ہے احسان ہے ہندو بھائیوں کا کہ ہم ہم سے شانتی سے ہندوستان میں جی رہے ہیں تاریخ ہے ہندووں کی وفاداری کی کہ یہ ہندو قوم ہمیشہ وفادار رہی اہلِ بیت سے وفادار رہی تمہیں معلوم ہے ہندووں میں جو سب سے بڑا کاسٹ ہے ہمارے برہمن بھائیوں کا برہمن ان برہمنوں میں خصوصی کچھ ایسے برہمن ہیں جو خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں پتہ ہے حسینی برہمن کی ہسٹری نہیں پتہ جا کر پوچھنا کسی حسینی برہمن سے میرے پاس ان کی دوکیومنٹری کلیپ موجود ہے ایک حسینی برہمن نے مجھے اپنی تاریخ سنائی اور وہ ویڈیو میں یوٹیوب میں بھی موجود ہے سوشل میڈیا میں بھی موجود ہے یہ دت یہ چھبر یہ جو کاسٹ ہیں برہمنوں میں یہ خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں پتہ ہے وجہ کیا ہے کچھ لوگ جو آج کل بولتے ہیں شبیر وارسی ہندووں کی بڑی تعریف کرتے ہیں کیوں تعریف نہ کروں وہ ہمارے بھائی ہیں اور یاد رکھنا آج ایک جملہ دے رہا ہوں ہندوستان کا ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے مگر ہندوستان کا ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے تم کہو گے مولانا کیا بول رہے ہیں سنو ہندوستان کا ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے ہماری جان ہے ہماری جان ہے وہ ہندوستان کا ہر سیکلر ہندو ہر ہندو ہماری جان ہے یہ جو آج بولا جاتا ہے نا کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ہمارے مسلمان نوجوانوں خدرہ برغلانے کے لئے یہ بات کہتے ہیں ہم تو آزادی کے بعد انیس سو ستالیس کے بعد بائی چوائس رک گئے کوئی چوائس نہیں تھی بائی چوائس نہیں رکھے یہ کہو کہ تمہیں ہندووں نے رکنے دیا اس لیے کہ جب انیس سو ستالیس کے بعد ہندوستان ڈیوائیڈ ہوا تو پاکستان ایک مسلم ملک بن چکا تھا ڈیوائیڈ ہو کر اگر اس وقت ہمارا ہندوستان کا ہندو چاہتا تو ہندوستان کو بھی ہندو ملک بنا سکتا تھا مگر ہندوستان آج بھی سیکولر ملک ہے یہ احسان ہے ان ہندووں کا اور قرآن کہتا ہے حل جداؤل احسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ تو آج اگر ہندوستان میں کوئی بھی مولوی کوئی بھی مسلم لیڈر اگر ہندووں کے خلاف بولتا ہے تو قرآن کے مطابق وہ احسان فراموش ہے یہ وہ ہندو ہے کہ جس نے خواجہ کو دیکھ کر کلمہ پڑ لیا بھائی آج میرے جیسا کوئی مسلمان کوئی مولوی اگر سنبھل کے موڑ پر نکل جائے تو مجھے دیکھ کر نبے لوگ کلمہ نہیں پڑیں گے حالا کہ آج ہمارے پاس ہر فیشلیٹی موجود ہے ہمارے پاس مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے خان کا بھی ہے مولوی بھی ہے دارو لفتہ بھی ہے مفتی بھی ہے یہ کیا ہوا یہ اللہ جانے لائن کٹا ہے یا کٹ دیا گیا ارے بھائی جو حسین کا گلہ کٹ سکتے ہیں وہ لائن نہیں کٹ سکتے ہیں جو منافق حسین کا سر کٹ سکتا ہے وہ اگر لائن کٹ دے تو حیرت کی بات کیا ہے آج کے ہندوستان آج کے ہندوستان میں ہر فیشلیٹی موجود یہاں مسجد بھی موجود ہے مدرسہ بھی موجود ہے دارو لفتہ بھی موجود ہے مولوی بھی ہے مفتی بھی ہے پر میرے جیسا مسلمان اگر بھی چوراہے پر کھڑا ہو جائے میرے جیسا مولوی تو مجھے دیکھ کر نبے لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے ذرا اس زمانے کو یاد کرو جب ہندوستان میں نہ مسجد تھی نہ مدرسہ تھا نہ مولوی تھے نہ مفتی تھا نہ افتا تھا مگر خواجہ کو دیکھ کر نبے نہیں نبے لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تو وہ نبے لاکھ کون تھے وہ ہندو تو تھے نبے لاکھ ہندو ہی تھے نا جنہوں نے کلمہ پڑھا تو ذرا سوچو کہ جو نبے لاکھ ہندو خواجہ کے دیوانے ہو سکتے ہیں آج کیوں ان میں سے کچھ لوگ تمہارے دشمن بن بیٹھے ہیں حرکت ہی کچھ ایسی ہے اس کی وجہ خود تم ہو یہ صحیح ہے تمہارے مولوی ہیں اس لیے کہ تمہارا مولوی جب ممبر پاری سٹیج پر آتا ہے تو صرف اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے بادشاہوں کا ذکر کرتا ہے اکبر اور بابر کا ذکر کرتا ہے حسین کا ذکر نہیں کرتا اگر حسین کا ذکر کرتا تو جو ہندو کل دیوانے تھے وہ آج بھی دیوانے ہوتے ہیں اور آج بھی ہم ہندوستان میں سکھ شانتی سے رہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کا ہندو ہم سے محبت کرتا ہے ہمیں چاہتا ہے مگر آج جو کچھ لوگ دوسری قوموں سے ہم سے نفرت کرتے ہیں اس کا سبب ہماری کردوتے ہیں ہماری خراب حرکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ مسلمان ہیں کہ جن کے مولوی ایک دوسرے کو ہی کافر کہتے ہیں توجہ ہے نا شیعہ نا سنی کافر سنی نے کہا وہا بھی کافر وہا بھی نے کہا بریلوی کافر بریلوی نے کہا دیوبندی کافر دیوبندی نے کہا ہنفی کافر ہنفی نے کہا مالکی کافر مالکی نے کہا رسبی کافر ہر مسلمان، ایک دوسرے کو کافر کہ Александر ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے لہم تو آج وہ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے خراب موسلم نان مسلم بھائی کہ یہ تو وہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو جب یہ اپنوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو اللہ جانے ہم سے کتنی نفرت کرتے ہوں گے جب پاکستان علاق ہوا کہتے ہیں ہندو سارے لاد مار کے بیش سکتے تھے ہم مسلمان ہاں سب بیش سکتے تھے نا پاکستان علاق بن گیا مسلمانوں کا یہ تو ہندو بھائیوں کا احسان جانو کہ تمہیں انہوں نے رہنے دیا ہے کچھ مولوی وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہندو ہمارا دشمن ہے ہندو ہمارا یہ ہے مطلب ہندو قدیش میں رہ کے انہیں کئی کھا کے انہیں کئی تھالی میں یہ لوگ چھید کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہ مولانا تھوڑا سنسیبل لگ رہا تھا اور جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہے وہ بھی اچھی باتیں کہی ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈر سے جو ہم ایسا یا کمیونٹیز کو بھڑکاتے ہیں صرف مسلمان لیڈرز کی نئی بات کر رہا ہوں سبھی جو ایسی حرکتے کرتے ہیں ریلیچرڈ کو یوز کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل گین کے لیے تو وہی کمیونٹیز کے بیچ میں ایسے دنگیں فساد کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے بوجھ کچھ بڑھ جائے اور اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے یا الیکشن جیت کر پھر واپس سیٹ پر آ جائے تو اسی کی وجہ سے جو کمیونٹی میں ٹینسنز رہتی ہے تو مولانا نے یہ پوائنٹ تو صحیح کہا جو پاکستان سے جو کمپیر کیا کہ جب وہ ہندوستان سے الگ ہوئے تھے تو انہوں نے تو ایک مسلم دیش بنا لیا تھا لیکن ہم تو ہندوستان میں جو رہے وہ تو سبھی سیکیل ہوتے ہم نے تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ہندو کا ہی دیش ہوگا سبھی ریلیچرڈ کو فریڈم ہے یہاں پہ اور سبھی ملجول کے رہ سبتے ہیں کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیشن میں ایسی چیزیں ہیں کہ ایسے ریلیچرڈ کے بیس پہ تو اور ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی لیکن پاکستان کے کانسٹیٹیشن میں یہ سب نفرتے والے چیزیں بھری ہوئی ہیں تو وہاں پہ تو اس طرح کیسے کچھ ہو نہیں سکتا تو آپ کے کیا ویچار ہے اس مولانے کے بارے میں وہاں میں کامنٹ سیکشن میں لگ کے زیروں بٹا کر ویڈیو پسانا ہے تو لائک کرنا مت پھولے اور چینل بینے ہے تو سبسکرائب کرنا بھی مت پھولے